ہلو ایوریون ویلکم بیک چو مائی چینل ہبا اینڈ ہر سٹائے آج میں بہت اچھا سا آپ کی سکن کے لیے پنگ فیس ماسک بنانا سکھاؤں گی سب سے پہلے آپ کو چاہیے دہی دہی میں لیکٹک ایسٹ موجود ہوتا ہے اور جو دوسری چیز آپ کو چاہیے وہ ہے جو کندر کا جیوز یعنی بیٹ روٹ جیوز اور ہمیں لیمن چاہیے ہوگا اور ہنی چاہیے ہوگا تو آئیے پنگ فیس ماسک بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں دو ٹیبل سپون کے قریب دہی ایٹ کروں گی دہی میں جو لیکٹک ایسٹ موجود ہوتا ہے وہ ہماری سکن سے ڈیٹ سکن سیلز کو ریموف کرتا ہے اور ہماری سکن کے پورس کو ٹائٹ کرتا ہے اور اب جو دوسری چیز میں دہی میں ایٹ کروں گی وہ ہے ہنی ہنی میں انٹی بیکٹیریال پروپٹیز موجود ہوتی ہیں جو ہماری سکن سے ایکنی اور جو بھی ہماری سکن پروپلمز ہوتی ہے اس کو ریموف کرنے میں بہت مدد کرتا ہے میں نے فل ون ٹی سپون کے قریب ہنی ایٹ کیا ہے اور اب میں نے لیمن سکویز کیا ہے لیمن میں ویٹیمن سی بہت ہوتا ہے اور یہ ہماری سکن سے ڈارک سپورٹس اور بلیمشز کو لائٹ کرتا ہے ہماری سکن سے ایکنی اور بلیک ہیٹس ان سب کو ریموف کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے میں نے جو یہ تین چیزیں ایٹ کری ہیں میں ان کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اور اب جو لاسٹ میں مین انگریڈینڈ ڈالے کی ہمارے اس ماسک میں وہ ہے بیٹ روٹ جیوز بیٹ روٹ جیوز میں بھی ویٹیمن سی موجود ہوتا ہے اور یہ ہماری سکن سے پیگمنٹیشن اور ڈسکلوریشن کو ریڈیوز کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے میں نے اس مکسٹر میں دو ٹی سپون کے قریب بیٹ روٹ جیوز ایٹ کیا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ماسک کا کلر وائٹ سے کیسے پنگ ہوتا جا رہا ہے اس کو دیکھنے سے ہی لگ رہا ہے کہ یہ ہماری سکن کے لیے کتنا اچھا ہوگا اس ماسک کو آپ پیک میں دو بار ضرور لگائیں تو ضرور آپ کی سکن پر بہت اچھا ریزلٹ آئے گا اس پنگ فیس ماسک کو ٹرینٹی ٹو ٹھرٹی منٹس کے لیے لگا کر رکھنا ہے اور جب یہ فیس ماسک کمپلیٹلی ڈرائ ہو جائے گا تو پھر آپ کو ٹھنڈے پانی سے اپنا مو دھو لینا ہے اور اگر آپ کی سکن پر ٹیننگ بہت ہو گئی ہے تو یہ فیس ماسک آپ کی سکن سے ٹیننگ کو بھی ختم کرنے میں بہت ہیلپ کرے گا تو آپ لوگوں کو پتا چلی گیا ہے کہ اس فیس ماسک کے کتنے فائدے ہیں تو میں چاہوں گی کہ ضرور آپ اس فیس ماسک کو ٹرائے کریں اور اگر اس کا ریزلٹ بہت اچھا آئے تو مجھے ضرور بتائیں اور میرے چیننل کو لائک اور سبسکرائب سرور کیجئے شکریہ بہت ہو گئی ہے